اس سیشن میں ہم ملٹیپل چوائس آئیٹمز کی کنسٹرکشنز کے رولز کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں گے اور ایک اور اہم رول جو ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے ہمارے کالیٹی آف آئیٹمز جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے اس کو ہم وربل اسوسییشن کا نام دیتے ہیں وربل اسوسییشن آپ کے سٹیم میں اور کریکٹ آنسر میں یہ جو ہم نے اس سے پہلے ایک رول پڑھا تھا نا گرامیٹیکل انکنسسٹنسی والا یہ اس سے فرق ہے دونوں کو آپ نے الہدہ طریقے سے سمجھنا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا وربل اسوسییشن سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال جو ہم سٹیم میں کریں اور پھر اپنے آرٹرنیٹس میں بھی کریں اور وہ لفظ اس بات کی وجہ بن جائے کہ لوگ آپ کے سٹیم کو آپ کے جوابوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں بغیر درست جواب کو جانے ہوئے یعنی الفاظ کی سیلیکشن جو ہے وہ اس بات کا سبب بنیں کہ لوگ گیس کریں کہ آپ کا درست جواب کونسا ہو سکتا ہے سو وربل اسوسییشن کو آوائیڈ کرنا چاہیے اب کتابوں میں بسا اوقات آپ کو یہ بھی لکھاوا ملے گا کہ آپ ڈسٹریکٹرز بناتے ہوئے وربل اسوسییشن کا استعمال کر لیں میں اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے یعنی ہمارا سوال بنانے کا مقصد لوگوں کو مس لیڈ کرنا نہیں ہے جواب دینے والے کو مس لیڈ کرنا میرا مقصد نہیں ہے مس لیڈ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جواب نہیں ہے اور میں فورس کر رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف آ جائیے اور دوسرا یہ کہ اپنے صحیح جواب میں ایسے الفاظ شامل کر دوں کہ آپ کو سٹم پڑھ کے اندازہ ہو جائے کہ صحیح جواب کون سا ہے یہ دونوں صورتیں میرے نزدیک غلط ہیں لیکن عموما طور پر مختلف آوثرز کا یہ خیال ہے ان کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ ڈسٹریکٹرز میں وربل اسوسییشن پیدا کر دیں تو جس کو ٹھیک جواب نہیں آتا وہ ممکن ہے کہ اس کی طرف مبزول ہو جائے اس کا دھیان اس کی طرف چلا جائے اور وہ غلط جواب دے دے لیکن میری طرف سے آپ کو سیجیشن صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ یہ آئیٹم بنائیں تو سٹم کو بناتے وقت اور آلٹرنیٹس کو ڈیزائن کرتے وقت ایسے الفاظ کو آوائیڈ کریے جن کے پڑھ لینے سے پڑھنے والے کو یہ گیس کرنے میں ہیلپ ملتی ہو کہ آپ کون سا درست جواب ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو مثال سے زیادہ بہتر سمجھ آئے گی اب دیکھئے دیسے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہے کن اداروں کو دیکھیں اس میں لفظ فلڈ آ رہا ہے اور میرا پہلا جواب جو ہے نیشنل فلڈ ریلیف اس میں بھی فلڈ کا لفظ آ رہا ہے سو سٹیم میں موجود لفظ فلڈ جو ہے یہ ایک طرح کی وربل اسوسییشن پروائیڈ کرتا ہے کہ جوابوں میں جس میں فلڈ آ رہا ہوگا بہت چانسز ہیں کہ وہ درست جواب ہو جائے باقیوں میں یہ لفظ نہیں آ رہا لوکل ریڈیو سٹیشن پاکستان پوسٹ پاکستان ویدر بیورو ان میں یہ لفظ نہیں آ رہا جبکہ صرف اس میں آ رہا ہے تو کوئی شخص بڑے آسانی سے یہ اسوسییٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے سٹیم میں دیا گیا لفظ لیڈ کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے جواب کی سیلیکشن کو اس کو اور خاص طور پر یہ اس وقت بہت زیادہ خرابی کا باعث ہے جبکہ درست جواب ہو بھی وہی جس میں یہ وربل اسوسییشن پائی جاتی ہے اب اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے ایسے الفاظ کو آبویسلی آوائیڈ کیا جائے میں یہی سوال بناوں گا اور اس کے آرٹنیٹ یوں بنا دوں گا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیس ریڈیو سٹیشن پوسٹ آفیس بیورو جو ہے ویدر بیورو جو ہے اس کا نام ڈال دوں گا اب دیکھئے کہ اس میں اصل میں فلڈ الارم کرنے کا جو جواب ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کے ذمہ ہے تو ہمیں ڈھونڈنا یہ ہوگا کہ جو درست جواب ہے اس کے اندر آنے والے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سٹیم کے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے سٹیم کے اندر ان کو میں نے آوائیڈ کیا اب میں نے فلڈ کا لفظ وہاں استعمال کیا جبکہ اس کے درست جواب کے اندر فلڈ کا جواب کا لفظ موجود نہیں ہے اس طریقے سے ریسپونڈنٹ کو ایک انیسیسری کلو نہیں مل سکا یعنی ایک ایک ایسا اشارہ جو کہ ایسے بندے کو ہیلپ آؤڈ کرتا ہو جواب تک پہنچنے میں جو کہ اصل طور پر جواب نہیں جانتا تھا سو لہٰذا اس طریقے کی وربل اسوسیشن کو بھی آپ نے جب سوال بنا رہے ہوں تو دھیان رکھنا ہے کہ یہ وربل اسوسیشن نہ ہو یہ وربل اسوسیشن دونوں طرح سے رول پلے کر سکتی ہے یعنی صحیح جواب تک پہنچنے میں بھی اور ایسی صورت میں بھی کر سکتی ہے کہ صحیح جواب نہیں بلکہ غلط جواب میں اگر وربل اسوسیشن یعنی آپ کے آرٹنیٹک ہے غلط لیکن اس میں وربل اسوسیشن بنتی ہے اس ٹیم کے ساتھ تو وہ انیسیسری لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر سکتا ہے ان کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ دونوں صورتیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتی سو اس کے استعمال سے بھی ہم یعنی اس چیز کا دھیان رکھنے سے کہ وربل اسوسیشن نہ ہو ہم اپنے آئیٹمز کی کو بہتر بنا سکتے ہیں